بائیومیٹرک ڈیٹا میچ نہیں ہونے پر تیہاڑ زیل کے پچاس کرمچاری ہوئے پرخواست دوستو فرضی بھرتی کے معاملے میں ڈی ٹریپل ایس بی کی انوشن ساپر کی گئی کاروائی تیہاڑ زیل میں فرضی طریقے سے بھرتی ہوئے پچاس کرمچاری کو برخواست کر دیا گیا ہے اس میں انتالیس وارڈر ہیں نو اسسٹینٹ سپریٹینڈنٹ اور دو میٹرن ہیں دوستو بھرتی میں اینیویٹ تائیں سامنے آنے کے بعد دلی آدھی نست سیوہ چینبو اور ڈی ایس بی کی انوشن ساپر تیہاڑ زیل پرشاہ سن نے ترنت پرباو سے کڑی کاروائی کرتے ہوئے ان سبھی کو تیس نومبر کو ایک مہنے کا نوٹیس دے کر برخواست کر دیا تیہاڑ زیل کے ادھکاری کنشار سال دوہزار پیچ میں تیہاڑ زیل سہی دلی زیل ویبھاگ میں ڈی ٹریپل ایس بی دوارہ آئیت پرکشیاؤں کے مادم سے چار سو پچاس سے زیادہ آویتوں کی بھرتی ہوئی تھی ان بھرتیوں کے لیے بائیومیٹرک سیمپل لیے گئے تھے ڈی ٹریپل ایس بی نے بھرتی میں ہوئی اینیویٹ تائوں کو لے کر جیل پرشاہ سن کو سوچت کیا ڈی ٹریپل ایس بی کی سوچنا پر اسے میں تیہاڑ زیل کے معنی دے سکت سندیپ گوئل نے اس لاپروائی کو مانتے ہوئے انترم اوپائے کے روپ میں بھی بھرتی میں دوشی پائے گئے سبھی کرمچاریوں کے ویتن جاری کرنے پر روک لگا دی ہے اس کے بعد بھی بھاگی اس طرح پر سبھی کو کان بتاؤ نوٹیس جاری کیا گیا ہے تیس نومبر کو ان سبھی کو ایک مہینہ کا نوٹیس دے کر برخاص کر دیا گیا ہے سکایت کے بعد کیا ہے ویریفکیشن ڈی ٹریپل ایس بی نے ادھیکاریوں کے نام نہیں چھاپنے کے سرط پر بتایا کہ جب ڈی ٹریپل ایس بی نے ایک سکایت پر بائیومیٹرک قریقے سے کی گئی بھرتیوں کا ویریفکیشن کرنے کے لیے نومبر کے انتیم سکتہ میں جیل میں بھاگ ہوئے بائیومیٹرک ستہپنہ بھیان چلایا تھا تو اس معاملے کا کھلاشا ہوا اس دوران جیل کے کرمچاریوں اور ادھیکاریوں کے بائیومیٹرک کا ملان بھرتی کے سمیز سرکشت ڈیٹا کے ساتھ نہیں کیا گیا تو پچاس بے میل معاملوں کا پتا چلا جس میں پچاس کرمچاریوں کے بائیومیٹرک اور فوٹو میچ نہیں ہوئے اسے یاشنگ کا پیدا ہوئی کہ جیل ستہپ اور ان کے نام پر پریشت دینے والے لوگ کہیں الگ الگ تو نہیں تھے دو سال پہلے بھی ہوچ کی ہے ایسی گھٹنا